السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیلیت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اے سن سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجکٹ ایناٹمی این فیزیولوجی کے یونٹ نمبر ون جو کہ ہم آج ساتھ ریسپائریٹری سسٹم ہے اس کے آج ہم پارٹ ٹو کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ یونٹ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس لیکچر میں آج میں جو پارٹس ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لیکچر کو غور سے سنیں اور انڈسٹین کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے لیکچرز کی ویڈیو آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹورنٹ جیسے کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ اس لیکچر کے پارٹ ون میں جو ہے ہم نے الویولائے انڈ دیر بلڈ سپلائے تک جو ہے لیکچر کو ڈسکس کر لیا تھا کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس پر بات کی تھی آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے پلیورل میمبرین پلیورل میمبرین پر بات کریں گے اور اس کو انڈسٹین کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیر سٹورنٹ سٹارٹ کرتے ہیں پلیورل میمبرین ڈیر سٹورنٹ یہ تو آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو لنگز ہیں اس کے ایڈگرد ایک خاص قسم کا سیڈس میمبرین ہوتا ہے دو لیئر پر مشتمل سیڈس میمبرین ہوتا ہے جس کا بنیادی فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو لنگز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہ دو لیئر پر مشتمل جو سیڈس میمبرین ہوتا ہے تو اس کو کلیکٹیولی ایک نیم دیا گیا ہے جس کو کیا کہتے ہیں جس کو پلیورل میمبرین یا پلیورا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو لیئر پر مشتمل جو سیڈس میمبرین ہوتا ہے تو اس کا جو آوٹر لیئر ہوتا ہے اس آوٹر لیئر کو پریٹل میمبرین کہتے ہیں جو کہ توریسی کیوٹی کے والز کے ساتھ جو ہے لنگ ہوا ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے اٹیج ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے سیرس میمبرین کا جو دوسرا لیئر جو کہ انر لیئر ہوتا ہے اس کو ویسرل میمبرین کہتا ہے ویسرل میمبرین جو ہے اس نے لنگز کو کور کیا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح سے ویسرل اور پیریٹل میمبرین کے درمیان سمال سپیس ہوتا ہے اس سمال سپیس کو کیا کہتے ہیں اس سمال سپیس کو پلیورل کیویٹی کہتا ہے اور اسی طرح سے دیل سٹوڈنٹ پھر پلیورل کیوٹی کے درمیان یا پلیورل کیوٹی میں کچھ ایماؤنٹ میں لبرکیٹنگ فلویٹ موجود ہوتا ہے جو کہ سیریس میمبرین اس کو سیکریٹ کرتا ہے اس لبرکیٹنگ فلویٹ کو کیا کہتے ہیں پلیورل فلویٹ کہتے ہیں اس پلیورل فلویٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہم بریتنگ کرتے ہیں تو بریتنگ کے دوران آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ لنگز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں دوسرے آرگنز یا دوسرے آرگنز کے جو وال ہے اس پر کیا کرتے ہیں اس پر سلائیڈنگ کرتے ہیں ایک دوسرے پر سلائٹ کرتے ہیں تو سلائیڈنگ کے دوران فریکشن کو کم کرنے کے لیے یہ فلویرل میمبرین جو ہے یا جو لبرکیٹنگ فلویٹ ہے یہ ایزر لبرکیٹنگ جو ہے ایزر لبرکیٹنگ جو ہے کام کرتی ہے اور اس فریکشن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ریڈیوس کرتی ہے تو اس طرح سے پھر لنگز کے جو وال ہیں وہ پھر ڈیمیج نہیں ہوتے اور ڈیمیج سے بچے رہتے ہیں تو پلیورل میمبرین کا جو مین فانکشن ہے وہ یہ ہے جو کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا مزید آگے بڑھتے ہیں دیر سٹوڈنٹس ریسپائریٹری مسلز تو یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ ریسپائریٹری مسلز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلز جو کہ انسپائریشن کے دوران یوز ہوتی ہے اور وہ مسلز جو کہ ایکسپائریشن کے دوران یوز ہوتی ہے تو اس پر جو ہے یہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ پیش کی گئی ہے تو مسلز جو کہ انسپائریشن کے دوران یوز ہوتی ہے تو اس کو ایکسیسری مسلز کہتے ہیں جس میں سٹرنو کلیوڈو مستائٹ مسلز آ جاتے ہیں اسی طرح سے سکلینین گروپ آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو پرنسپل ہوتا ہے جس طریقے سے یہ کام کرتی ہے تو وہ کچھ اس طرح سے کرتی ہے جو ایکسٹرنل انٹر کوسٹل مسل ہوتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ انٹر کونڈریل پارٹ آف انٹر کوسٹل انٹرنل انٹر کوسٹل مسل آ جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں انسپائریشن کے دوران الیویٹ کر دیتے ہیں ریپس کو جو ہے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو ڈائفرام ہوتا ہے جو کہ نورملی ڈوم شیپ پہ ہوتا ہے تو وہ بریٹنگ یا انسپائریشن کے دوران اس کی جو ورٹیکل ڈائمنشن ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے وہ بھی لور ریپس کو جو ہے اوپر کی طرف لے جاتی ہے اسی طرح سے اگر ہم ایکسپائریشن مسل کی بات کریں تو نورملی جو ہم بریٹنگ کرتے ہیں تو نورمل بریٹنگ کے دوران ایکسپائریشن کی وجہ سے پیسیو ایلاسٹک ریکائز آف دا لنگز لنگز جو ہے وہ پیسیو اور ایلاسٹکلی ریکائل ہو جاتے ہیں خود بخود اپنے اوریجنل پوزیشن کو آ جاتے ہیں اور جو ریپ کیچ اور ڈائفرام ہے تو وہ بھی خود اپنے اوریجنل پوزیشن پر آ جاتے ہیں ڈائفرام جو کہ پہلے ڈوم شیپ میں تھا پھر بریٹنگ کے دوران اس کی شیپ چینج ہو کر فلیٹ ہو گئی ایکسپائریشن کے دوران وہ دوبارہ اپنی شیپ کو جو ہے ریگین کر لیتی ہے اور دوبارہ وہ ڈائفرام شیپ سوری ڈوم شیپ میں آ جاتی ہے ایکٹیو بریٹنگ کے دوران جو انٹرنل انٹر کوسٹل مسلز ہوتے ہیں سوائے انٹر کونڈریل پارٹ کے ایبڈومینلز میں جو ہے پولز ریبز ڈاؤن کمپریس ایبڈومینل کانٹینڈس پوشنگ ڈائفرام اپ تو ایبڈومینل کیا کرتی ہے ایبڈومینل جو ہے یہ ریبز کو نیچے کی طرف پول کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ایبڈومینل کانٹینڈس ہوتے ہیں تو وہ کمپریس ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو ڈائفرام ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو کواڈریٹس لمبورم ہے وہ بھی کیا کرتا ہے پولز ریبز ڈاؤن وہ بھی ریبز کو جو ہے نیچے کی طرف پول کر دیتی ہے تو ریسپائریٹری یہ کچھ مسلز تھے جو کہ انسپائریشن اور ایکسپائریشن کے دوران اپنے امپورٹنڈ رولز کو پلے کرتی ہے ڈائفرام پر ڈیئر سٹوڈنس اب ہم بات کریں گے کہ ڈائفرام یوچولی کیا ہے ڈائفرام جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک سکلیٹل مسلز ہے جس جو کہ بیسیکلی چسٹ اور ایبڈومینل کو ایک دوسرے سے الگ رکھتی ہے انسپائریشن کے دوران جو ڈائفرام ہوتا ہے جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ نورملی جو ڈائفرام کا شیپ ہوتا ہے تو وہ ڈوم شیپ ہوتا ہے جب ہم انسپائریشن کرتے ہیں یا بریتنگ ان کرتے ہیں تو بریتنگ ان کے دوران ڈائفرام کا جو شیپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کنٹرکٹ ہو جاتا ہے ڈوم سے جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جوiska سپیس ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پریشر گریڈین جو ہے انسائٹ توریسک انسائٹ چس بن جاتا ہے لنگز اور ایرز جو ہے وہ اندر کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح سے ایکسپائریشن کے دوران ڈائی فرام جو ہے یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اوریجنل شیپ کو ریگین کر لیتی ہے جو کہ ڈوم شیپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو توریسک سپیس میں جو پریشر بنا ہوا ہوتا ہے یا جو سپیس بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ہوا پر جو اندر لنگز میں ہوا ہوتی ہے تو اس پر پریشر آ جاتا ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایر جو ہے وہ باہر کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس طریقے سے ڈائی فرام جو ہے یہ اپنے فنکشن کو پرفارم کرتی ہے اب ڈائی فرام جتنے بھی کام کرتی ہے تو ڈائی فرام کو ظاہری باتیں سگنلز کی ضرورت ہوتی ہے آرڈرز کی ضرورت ہوتی ہے تو جس نرف کے ذریعے ڈائی فرام کو آرڈرز ملتے ہیں تو وہ نرف فرینک نرف فائبرز کہلاتی ہے فرینک نرف فائبرز کے ذریعے ڈائی فرام کو آرڈرز ملتے ہیں اور پھر اس آرڈر کے مطابق ڈائی فرام جو ہے پھر کام کرتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ڈائی فرام کی کچھ انفارمیشن تھی جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد پھر ہم نروز کنٹرول آف رسپائریشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ رسپائریشن کو کس طرح سے نروز سسٹم جو ہے کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے رسپائریشن is کنٹرول بای در رسپائریٹری سینٹر ان در سنٹرل نروز سسٹم جتنے بھی رسپائریٹری پروسیس ہے تو ان رسپائریٹری پروسیس کو جو ہے همارا جو رسپائریٹری سینٹر ہے جو کہ سینٹر نروس سسٹم میں موجود ہے تو وہاں سے ان ریسپاریٹری پروسیسز کو کنٹرول کیا جاتا ہے The ریسپاریٹری muscles contract as a result of nerve impulses transmitted to them from center in the brain and relax in the absence of nerve impulses Dear students جب بھی ہمارے ریسپاریٹری muscles contract ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے contract ہونے کی پیچھے جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے برین کے سینٹر سے ریسپاریٹری muscles کو جو ہے سگنلز ملے ہوئے ہوتے ہیں impulses ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس impulses کے نتیجے میں ہمارے جو ریسپاریٹری muscles ہوتے ہیں وہ contract ہو جاتے ہیں اور جو ریسپاریشن پروسیس ہے اس کو perform کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ سگنلز ریسپاریٹری muscles کو نہیں ملتے تو یہ ریسپاریٹری muscles پھر خود بخود relax ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو ریسپاریٹری process ہوتا ہے وہ stop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے these nerve impulses are sent from clusters of neurons located biliterally in the medulla oblongata and bones of the brain stem ٹھیک ہے اب ہمارے جو ریسپاریٹری muscles کو جتنے بھی nerve impulses ملتے ہیں تو یہ اصل میں cluster of neurons neurons کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ biliterally مطلب دونوں سائٹ پر میڈیولا oblongata اور brain stem کے جو پون ہیں ان دونوں میں جو ہے یہ neurons جو ہے موجود ہوتے ہیں اور ان neurons کے ذریعے جو ہے میڈیولا oblongata اور پون سے nerve impulses جو ہے یہ transfer ہو کر ریسپاریٹری muscles تک جاتی ہے اور پھر اس neurons یا nerve impulses کے نتیجے میں ہمارے جتنے بھی ریسپاریٹری muscles ہیں وہ اپنے رول کو play کرتے ہیں ٹھیک ہے this group of neurons collectively called respiratory center اب neurons کا جو گروپ ہے جو کہ nerve impulses کو transfer یا send کرنے میں رول پلے کرتی ہے تو اس گروپ کو collectively ایک نام دیا گیا ہے جس کو respiratory center کہتے ہیں جو کہ three areas پر divide ہوئی ہے اس کی division جو ہے three areas پر ہوئی ہے تھی کہ تین areas میں یہ respiratory center divide ہوا ہے سب سے پہلا جو area ہے اس کو medullary rhythmicity area کہتے ہیں medullary rhythmicity area کہتے ہیں ٹھیک ہے it is located in the medullary oblongata medullary rhythmicity area یہ اصل میں medullary oblongata میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے it controls the basic rhythm of respiration medullary rhythmicity area کا جو بنیادی function ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے respiration کا جو rhythm ہے مطلب ہمارے breathing کا جو rhythm ہے اس کو control میں رکھتی ہے there are inspiratory and expiratory areas پھر اس medullary rythmicity area میں بھی ہمارے ساتھ دو areas ہیں ایک ہمارے ساتھ inspiratory area ہے اور ایک ہمارے ساتھ expiratory area ہے during quiet breathing جب ہم normally breathing کرتے ہیں inhalation last for about two seconds and exhalation last for about three seconds تو inhalation کا جو process ہوتا ہے تو وہ کم از کم دو سکنڈ کے لیے ہوتا ہے اور exhalation جس کے ذریعے ہم ear کو کیا کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں تو وہ تقریباً تین سکنڈ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے inspiratory area establishes the basic rhythm of the breathing by generating nerve impulses ٹھیک ہے inspiratory area کا جو بنیادی فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے breathing کا جو basic rhythm ہے ٹھیک ہے جو basic rhythm ہے جس کے base پر ہم جو ہے normally breathing کرتے ہیں breathe in and breathe out کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتی ہے اس کو establish کرتی ہے اس کو control میں رکھتی ہے nerve impulses کے ذریعے ٹھیک ہے inspiratory area send impulses to the external intercoastal muscles through internal intercoastal nerve and to the diaphragm while the phrenic nerve اب جو inspiratory area ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ایک خاص قسم کے signals nerve impulses جو ہے یہ ہمارے external intercoastal muscles کو send کر دیتی ہے intercoastal nerve کے ذریعے اور ڈائیفرام کو جو ہے phrenic nerve کے ذریعے send کر دیتی ہے inspiratory area سے جب messages جو ہے external intercoastal muscles کو intercoastal nerve کے ذریعے اور ڈائیفرام کو جو ہے phrenic nerve کے ذریعے پون جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائیفرام اور external intercoastal muscles دونوں جو ہے یہ contract ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو inhalation process ہوتا ہے breathing in process جو ہے وہ ہو جاتا ہے پھر دو سیکنڈ کے بعد کیا ہوتا ہے دو سیکنڈ کے بعد جب inspiratory area سے جو ہے مزید nerve impulses نہیں آتے تو یہ inspiratory area جو ہے inactive ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ڈائیفرام اور intercoastal muscles ہوتے ہیں تو وہ تین سیکنڈ کے لئے دوبارہ اپنے position کو آ جاتے ہیں جس میں lungs اور thoracic walls جو ہے اپنے original shape کو regain کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ cycle جو ہے دوبارہ سے جو ہے ready ہو جاتا ہے next inhalation process کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے the neurons of expiratory area remain inactive during quiet breathing جب breathing ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جو expiratory area کے neurons ہوتے ہیں تو وہ inactive ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں however during forceful breathing nerve impulses from the inspiratory area activate the expiratory area impulses causing contraction of the internal intercoastal and abdominal muscles and thus forceful expiration occur اس کے علاوہ جب forceful breathing ہو رہی ہوتی ہے تو forceful breathing کے دوران nerve impulses inspiratory area سے جو ہے یہ generate ہو جاتے ہیں اور expiratory areas کو جو ہے آ جاتے ہیں expiratory area کو activate کر دیتے ہیں expiratory area جب activate ہو جاتی ہے تو اس سے impulses نکلتے ہیں جس کی وجہ سے جو internal intercoastal muscles اور abdominal muscles ہوتے ہیں تو وہ contraction cast کر لیتے ہیں وہ contract ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے forceful expiration جو ہے اکڑ ہو جاتی ہے forceful expiration سے مراد یہ ہے کہ جب ہم normally breathing in کرتے ہیں اور breathing out کر لیتے ہیں breathing out کرنے کے بعد جب ہم مزید کوشش کرتے ہیں ear کو باہر نکالنے کی ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو forceful expiration اس کو forceful expiration کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا area آتا ہے اس کو nemo toxic area کہتے ہیں nemo کا مطلب ہے ear and toxic کا مطلب ہے ٹھیک ہے so nemo toxic area جو ہے یہ پون کے upper portion میں ہوتا ہے کو ہمارے ساتھ کو تصویر کیا رہی کیا تصویر کیا جو خوبصورت جو نمو تصویر کو مطلب ہے اس کا بنیادی فانکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ inhibitory impulses کو inspiratory area کو transmit کرتے ہیں جب inspiratory area تک messages پون جاتے ہیں تو inspiratory area اس کو stop کر دیتا ہے اس سے پہلے کے لنگ مکمل طور پر ہوا سے بڑھ جائے تو ہوا سے مکمل طور پر بڑھنے سے پہلے inspiratory phase کو اس طرح سے stop کر لیا جاتا ہے breathing rate is more rapid when the nemotacic area is more active جب nemotacic area زیادہ active ہوتا ہے تو breathing rate یہ بہت زیادہ rapidly ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ nemotacic area کا جو main function وہ یہ ہے انہیلیشن کا جو duration ہوتا ہے انہیلیشن process کا جو time period ہوتا ہے اس کو short کر لیتا ہے جس کی وجہ سے کم ٹائم پر لوگ زیادہ breathing کرتے ہیں ٹھیک ہے نورمالی جو breathing rate ہے پر منٹ وہ 12 سے لے کر 18 تک ہے یا 12 سے لے کر 20 تک ہے ٹھیک ہے تو جب nemotacic area activate ہوتا ہے تو پھر یہ جو breathing rate ہے یہ پھر پر منٹ کے لحاظ سے 12 سے لے کر 30 تک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 50 تک بھی ہو سکتا ہے یہ depend کرتا ہے nemotacic area کی activation پر کہ وہ کتنا activate ہے اس کے لحاظ اس کے علاوہ جو تیسرا area ہے ہمارے ساتھ ابنویسٹک area ابنویسٹک area یہ ہمارے ساتھ پونس کے لور پورشن میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے پونس جو ہے یہ برین سٹیم میں موجود ہوتا ہے برین سٹیم میں پونس ہوتا ہے اور پونس کے لور پورشن میں ابنویسٹک area ہوتا ہے ابنویسٹک area send stimulatory impulses to the inspiratory area یہ ابنویسٹک area جو ہے یہ inspiratory area کو جو ہے stimulatory impulses کیا کرتا ہے send کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ inspiratory area کو activate کر دیتا ہے اور اس طرح سے جو inhalation process ہے اس کے duration کو prolong کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بڑھا دیتے ہیں it causes a long and deep inhalation ابنویسٹک area کا function یہ ہے کہ یہ جو inhalation process ہے اس کے duration کو long کرتی ہے اور deep inhalation کو cast کرتی ہے اس طرح سے nemo taxic اور ابنویسٹک area دونوں جو ہے مل کر کیا کرتی ہے transition کرتی ہے inhalation اور exhalation process کو جو ہے دونوں مل کر جو ہے perform کرتی ہے تو اس طریقے سے inhalation اور exhalation process جو ہے یہ ہوتا ہے respiratory volume dear students mcqs کے حوالے سے اب یہ بہت زیادہ important ہے respiratory volume میں پہلے number پر ہمارے ساتھ tidal volume آتا ہے tidal volume یہ ہمارے ساتھ the amount of year that moves into the lungs with each inspiration or moves out with each expiration is called tidal volume جو normal condition risk condition ہم جتنی amount year جو ہے اس کو ہم inhale کرتے ہیں اور پھر جتنی amount of year کو ہم exhale کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں normal condition میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم tidal volume کہتے ہیں tidal volume normal condition میں ہم جو breathing in اور breathing out کرتے ہیں تو total amount اس کی 500 ml ہے mcqs میں یہ لازمی آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئے ساتھ جو دوسرا term ہے وہ ہے inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume سے مراد یہ ہے کہ normally جب ہم inspiration کر لیتے ہیں تو inspiration کے بعد ہم مزید forcefully ہم مزید year کو enter کرتے ہیں تو یہ اضافی year کو جب ہم forcefully enter کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں inspiratory reserve volume کہتے ہیں the year inspire with a maximum maximal inspiratory effort in excess of the tidal volume is the inspiratory reserve volume ٹھیک ہے inspiratory reserve volume یہ ہمارے ساتھ وہ volume ہوتے ہیں year کی جب ہم normally tidal volume کو inhale کر لیتے ہیں normally جب year کو ہم inhale کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید ہم forcefully year کو جو ہے enter کرتے ہیں ٹھیک ہے lungs میں تو اس forcefully year کو جب ہم enter کرتے ہیں اضافی year کو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں inspiratory reserve volume کہتے ہیں inspiratory reserve volume جو ہے یہ ہمارے ساتھ برابر ہے inspiratory reserve volume equal to so tidal volume ٹھیک ہے tidal volume plus extra volume ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو اس سے ہمارے ساتھ inspiratory reserve volume آ جاتا ہے so tidal volume ہمارے ساتھ 500 ml ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو extra volume مزید ہم inhale کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ 2500 ml ہوتا ہے ٹھیک ہے 2500 ml ہوتا ہے پھر اس کے بعد expiratory reserve volume volume آتا ہے the volume expelled by an active expiratory effort after passive expiration is the expiratory reserve volume ٹھیک ہے expiratory reserve volume یہ inspiratory reserve volume کے opposite ہے جب ہم ear کو جو normal tidal volume ہوتا ہے اس کو جب ہم breathe out کرتے ہیں تو breathe out کرنے کے بعد مزید ear کو جب ہم باہر نکالتے ہیں forcefully تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم expiratory reserve volume کہتے ہیں جس کی جو total amount ہے وہ ہمارے ساتھ 1200 ml ہے مطلب 1200 ml مزید extra ear کو جو ہے ہم expiratory reserve volume میں باہر نکالتے ہیں breathe out کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ residual volume آتا ہے residual volume کیسے کہتے ہیں the ear lift in the lungs after a maximal expiratory effort is the residual volume جب ہم expiratory reserve volume کر لیتے ہیں مطلب forcefully ear کو باہر نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے lungs میں جتنی amount of ear رہ جاتی ہے تو اس amount of ear کو کیا کہتے ہیں residual volume کہتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ 1200 ml ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ اگلر term ہے vital capacity vital capacity کسے کہتے ہیں maximum amount of ear expired after a maximum inspiration effort maximum inspiratory effort کے بعد جو maximum amount of ear کو ہم expirer کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں تو اس کو vital capacity کہتے ہیں جو کہ 4700 ml ہے ہمارے ساتھ جس میں vital capacity is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس سے ہمارے ساتھ vital capacity آتی ہے اس کے بعد inspiratory capacity ہے inspiratory capacity means maximum amount of ear inspired after a normal tidal expiration normal tidal expiration کے بعد نورملی جب ہم ear کو breathe out کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو maximum amount of ear کو inspire کرتے ہیں اندر لیتے ہیں تو اس کو inspiratory capacity کہتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ 3500 ml کے برابر ہے functional residual capacity سے مراد سے مراد remaining in the lungs after a normal tidal volume inspiration نورملی جو tidal volume کو ہم breathe out کرتے ہیں تو اس کے بعد نورملی ہمارے lungs میں جو ear amount رہتا ہے تو اس کو functional residual capacity کہتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ 2400 ml ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ اگلہ جو term ہے وہ total lung capacity amount of ear after maximum inspiration effort maximum inspiratory effort amount of year ہمارے ساتھ جتنے year کی amount تو اس کو total lung capacity total lung capacity یہ برابر ہے tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory volume plus residual volume ان فارمولوں کو بھی اپنے ساتھ یاد کر لیجئے mcqs کے حوالے سے بہت زیادہ important ہے تو یہ ہمارے ساتھ کچھ important terminology جو کہ میں نے آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی dear students اب ہمارے ساتھ کچھ clinical condition جو کہ abnormalities کو پریزنٹ کرتے ہیں so inflammation of the pleural membrane scar pleurisy اور pleuritis جب pleural membrane میں کسی بھی وجہ سے inflammation ہو جاتا ہے تو اس کو pleurisy یا pleuritis کہتے ہیں as a result of accumulation of excess fluid in the pleural cavity is called pleural effusion اگر یہ pleuritis جو ہے اضافی fluid کی جمع ہونے کی وجہ سے pleural cavity میں اضافی fluid کی جمع ہونے کی وجہ سے ہو جائے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں pleural effusion کہتے ہیں pleural effusion یہ وہ condition ہے جس میں ہمارے جو pleural cavity ہوتی ہے ٹھیک ہے lungs کی جو pleural cavity ہے وہاں پر fluid جو ہے اضافی fluid جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے تو اس condition کو pleural effusion کہتے ہیں the introduction of ear into the pleural cavity جب ہم pleural cavity میں ear کو introduce کراتے ہیں وہ surgical ہوتی کے step کے ذریعے ہو یا gun shoot کے ذریعے ہو تو اس کو nemo thorax کہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ blood یا پرس اگر اس میں ہو تو اس کو پھر ہم hemo thorax کہتے ہیں the collapse of lungs is known as atelectasis اگر lungs جو ہے وہ collapse کر جائے تو اس condition کو پھر atelectasis کہتے ہیں ایٹی کہتے ہیں today students یہ تھا ہمارے ساتھ physiology unit number one respiratory system جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس یونٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ